اور اسے گزارش کرتا ہوں کی براہ کرمائیں اور اپنی شائری سے بھی آپ حضرات کو محضور سرمائیں ڈاکٹر حسن سہیل اسلام علیکم بغیر کسی تمہید کے استاد محترم سے اجازت چاہتے ہوئے بس یہاں سے آج کیا ہے استاد بے گناہی نے میری ذہنوں پہ قبضہ کر لیا بے گناہی نے میری ذہنوں پہ قبضہ کر لیا میں نے اپنے قد کو اونچا اور اونچا کر لیا بے گناہی نے میری ذہنوں پہ قبضہ کر لیا میں نے اپنے قد کو اونچا اور اونچا کر لیا غرق میرا اپنا قاتل ہو گیا خنجر سمیت غرق میرا اپنا قاتل ہو گیا خنجر سمیت زخم اپنے دل کا میں نے اتنا گہرا کر لیا غرق میرا اپنا قاتل ہو گیا خنجر سمیت زخم اپنے دل کا میں نے اتنا گہرہ کر لیا اسی فیملی کا دو شیرول میں نے اپنی ذات کو قطرے سے دریا کر لیا میں نے اپنی ذات کو قطرے سے دریا کر لیا میں نے اپنی ذات کو قطرے سے دریا کر لیا میری ایک ایک سانس نے خوشبو سے رسطہ کر لیا میں نے اپنی ذات کو کترے سے دریا کر لیا میری ایک ایک سانس نے خوشبو سے رشتہ کر لیا بے قراری بہ گئی جب حد سے زیادہ دفتن کیا کہنے بھائی بھائی زندہ بھائی بے قراری بہ گئی بے قراری بہ گئی جب حد سے زیادہ دفتن بے قراری بہ گئی جب حد سے زیادہ دفتن نام ماں کا لکھ کے میں نے اس پہ سجدہ کر لیا کیا کہنے بھائی بے قراری بہ گئی جب حد سے زیادہ دفتن بے قراری بہ گئی جب حد سے زیادہ دفتن نام ماں کا لکھ کے میں نے اس پہ سجدہ کر لیا نام ماں کا لکھ کے میں نے انام بھائی پھر اس سیر پہ دیکھئے اگر خاص تو وجود ہی یہ گا بھری برسات کچھی مٹی کا گھر توڑ دیتی ہے ادھیری رات ہر سپنے کا منظر توڑ دیتی ہے بھری برسات کچھی مٹی کا گھر توڑ دیتی ہے ادھیری رات ہر سپنے کا منظر توڑ دیتی ہے نئے تیوہار پر اولاد کے ان بولتے آنسو غریبی بیوہ ماں کے دل کو اکثر توڑ دیتی ہے غریبی بیوہ ماں کے دل کو اکثر توڑ دیتی ہے گزر کے چند شیر کی کسی کا دل جلانا چھوڑ اپنی بس زبانی سے کسی کا دل جلانا چھوڑ اپنی بس زبانی سے وگرنا بچ نہ پائے گا سزائے آسمانی سے اور موطر ہو گئی کیسے گلی موطر ہو گئی کیسے گلی یہ جانتا ہوں میں موطر ہو گئی کیسے گلی یہ جانتا ہوں میں ہوا یہ ماں کے لائی ہے خوشبو رات رانی سے اور یہ قومی اکجہتی کا شیر انور صاحب کی سرپرستی میں وہ ان کو اخراج عقیدت پیس کرتے ہوئے کہ پلانا آب زمزم مرتے دم میرے عزیزو تم دلانا ہسل میرے جسم کو گنگا کے پانی سے بہت اچھا ہے بابا ہسل میرے جسم کو گنگا کے پانی سے شجر خاموش شاخیں چک پرندے سہے میں رہتے ہیں شجر خاموش شاخیں چک پرندے سہے میں رہتے ہیں لگی ہے آگ گلشن میں یہ کس کی مہربانی سے لگی ہے آگ گلشن میں یہ کس کی مہربانی سے ازل سے ہی میرے دل کی یہ فطرت ہے سعید ایسی ازل سے ہی میرے دل کی یہ فطرت ہے سعید ایسی کبھی بھی باز آ سکتا نہیں میں حق بیانی سے کیا کہنے بھئے ڈاکٹر حسن سعید صاحب